موسیقی آج ہم لے کر آئے ہیں انتراخنڈ کی خبریں ہریتوار کی ریائشی علاقوں میں ہاتھیوں کے دیکھنے سے پہلی دہشت ہریتوار میں ریائشی علاقوں میں ہاتھیوں کے آنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جسے لوگوں میں خوف کا ماہول ہے شہر کے آبادی چھتر میں ہاتھیوں کے آنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہاتھیوں کا ایک جھن سبح کنخل کے گنپتی دھام سے اس تین کے راجہ گارڈن میں آدھمکا ہاتھیوں کا جھن کالونی کی گلیوں سے ہوتا ہوا گاڑیوں کی بیٹ سے جاتا ہوا دکھائی دیا حالانکہ ہاتھیوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آرام سے کالونی کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے واپس جنگل کی اور چلے گئے جس کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکھیں اور رہت کی سانسے لی اتراخن کے وکاس کو یو یو ایس ٹی اے کے پریاسوں نے دیدک طاقت آدھار بھوٹ سنرچناؤں کے لیے آٹھ ہجار آٹھ سو اٹھتر کروڑ سوکرد راجی کے وکاس میں اتراخن اربان سیکٹر ڈیولپمنٹ ایجنسی کا پریاس اہم ہونے جا رہا ہے بچٹ کے سیوی کاسکاریوں کو پورو سینک پر پائرنگ ماملے میں نیورتمان چھاتر سنگ ادھیکش گرفتار سرکاری دکان کے لے کی تھی گولی پارے دس دن پورو سینک پر ہوئی پائرنگ ماملے میں پولس نے چھاتر سنگ کے نیورتمان ادھیکش رمیت دو اور یوگوں کو گرفتار کیا ہے اپنی گرہ چھتر کھٹیما پہنچے سیم دھامی لوگوں کی سونی سمسیاں ہیں مکہ منتری پوشکر سنگ دھامی کھٹیما پہنچے جاؤں انہوں نے لوگوں کی سمسیاں کو سنا اور سبھی کو گووردھن پوچا اور بھائیہ دوچ کے پروی کی شکاہم نہ دی صوبی کے مکہ منتری پوشکر سنگ دھامی چمپاوت دورے کے بعد اپنی گرہ چھتر کھٹیما پہنچے سیم کیم کاریالے لوہیا ہیٹ میں سیم دھامی کا بھوی سواغت اور ابنندن کیا گیا اسی بھی سیم دھامی نے جنتہ دربار لگا کر جنتہ کی سمسیاں کو سنا ساتھ یادکاریوں کو ترن سمسیاں کا نستارن کرنے کی نردیز دیئے دہرادون سے لکناؤں کے بچ سپیسل پیسنجر ٹرین کو منجوری تیوہاری سیزن میں ملے گی راہت ٹرین سام سوہ چھے بجے دہرادون سے روانہ ہوگی نا نومبر تک ملے گی ٹرین کی سیوہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل سبھی ٹرینیں پھول چل رہی ہیں ایسے میں یادکاریوں کی پریشانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریلوے نے تہرادون سے لکناؤں کے بچ سپیسل پیسنجر ٹرین چلائی ہے یہ ٹرین نو نومبر تک چلے گی لکسر میں دن تہاڑے ساراپ کاروباری پر فائرنگ گھر کو بھی بنایا نشانہ علاقی میں مچا ہڑکم بائیک سوار تین یوگر کو نیکی تاور توڑ فائرنگ پولس نے ماملے میں درج کیا مقدمات اتراغن کے پہاڑی چھیتروں میں بھیلو بگوال کا انوکھی پرمپرہ یہاں سامونکھک منائی جاتی ہے دیوالی اتراغن کے دیوالے میں بھیلو کے ساتھ لگتا ہے مندار جمکر منتا ہے جشن دیکھ بھر میں دیپاولی تیوہار دھوم نام سے منائی جا رہا ہے اتراغن کے پہاڑی چھیتروں میں بھی بڑی دھوم دھام سے روشنی کے پرو کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اتراغن میں دیپاولی کے دن پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں اتراغن میں دیپاولی بھیلو بگوال کے روپ میں منائی جاتی ہے پہاڑی چھیتروں میں دیپاولی کے دو دن بھیلو کھلا جاتا ہے چودہ سال کی لڑکی ٹونس ندی میں ڈوبی دوست کے ساتھ گئی تھی گھومنے سرچ آپریشن جاری دہرادون جلے کی کالسے میں بڑا حادثہ ڈوبی چودہ سال کی لڑکی سرچ آپریشن جاری دیپاولی میں جمکن نکلا دیوالا اتراغن میں ساٹھ جگہوں پر لگی آگ اٹھا من لاکھ ہوا نقصان دیپاولی پر دیارادون میں ہی ستر سے جیادہ لوگکک جھلسنے کی خبر ہے پردیش بھر میں ساٹھ سے جیادہ جگہوں پر آگ لگی ہے دیپاولی پر ہر سال آگ لگنے کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں اس سال بھی اتراغن میں دیپاولی کی رات کو کئی گھٹنائیں ہوئی ویسے آگ لگنے سے سب سے جیادہ ماملے راستانی دہرادون سے ہی سامنے آئے ہیں جس سے قریب اٹھا من لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے وہیں پائے بریگیٹ کے مستعدی کے قارن قریب دو کروڑ روپے کی سمپتی کو بھی جلنے سے بچایا جا سکا اتراغن میں دیپاولی کی رات کو آگ کی کل ساٹھ گھٹنائیں سامنے آئیں اکیلے دہرادون میں ہی ستر سے جیادہ لوگوں کے جھلسنے کی سوچنا ہے عوارہ سانٹ بنا یمراج نلکو بیباہ کے مستری کی لے لی جان نینیتہ جیلا مکھیالے حضوانی سمیت آس پاس کے علاقوں میں لوگ عوارہ پشیوں کے آتنگ سے پریشان ہیں بنبسہ دورے پر پورو سانی کو سیسین دھامی نیکی ملاقہ پیدل پھرمان کرجنتہ سے بھی ملے این اچ پی سی پریشر میں پورو سانیکوں سے ملے شیم دھامی سیم دھامی نیمی سٹھان کی ساتھ باٹے اپہار نینیتہال کے بھوالی میں بڑا سڑک حادثہ آنی انترد ہو کر کھائی میں گری کار مچی چیک پکار نینیتہال کے بھوالی چیتر میں ایک پریٹک کی کار کھائی میں گری کئی حادثے میں پریٹک کی دردناک موت ہو گئی موسیقی